بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہیں چوکلیٹ کپ کیک کپ کیک تو ہم بنا رہے ہیں لیکن بینہ کسی مولڈ کے بینہ اون کے اور بینہ بیٹر کے ہم بنا رہے ہیں گھر میں موجود جو چائے والے کپا ہیں ان میں ہم یہ کپ کیک بنائیں گے جن کے پاس مولڈ نہیں ہوا وہ ان کی تو موجہ ہیں وہ ایزیلی ان کپ میں یہ کپ کیک بنا سکتے ہیں تو جی آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی سوفٹ اور سپونجی یہ کیک تیار ہوں گے اور بچے تو آپ کے خوش ہو جانے والے ہیں تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا تھا ایک کپ دودھ دودھ آپ کا روم ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے نہ ہی تھنڈا لینا ہے اور نہ ہی گرم اور یہاں پہ میں نے لے لیا تھا وائٹ سلکہ جو آپ کھانوں میں یوز کرتے ہیں نا وہی والا تو اس کا میں استعمال کروں گی اس دودھ کو کرڈل کرنے کے لیے جو کہ کیک کو بہت ہی سپونجی اور سوفٹ بناتا ہے یہاں پہ میں نے دی سپونج ہوئی نا وہ سلکہ اس میں ایڈ کر دیا اور اس دودھ کو مکس کر کے آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھ دینا ہے تاکہ اچھے سے یہ کرڈل ہو جائے اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے دودھ گرم نہیں لینا ورنہ یہ فوراں سے کرل ہو جائے گا اور دہی جیسا بن جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا تو یہاں پہ میں نے لے لیے تھے کپ جو کہ ریگلر آپ چاہے کہ کپ یوز کرتے ہیں گھر میں وہی لے لیں اور بلکل بھی یہ کپ خراب نہیں ہوں گے اگر آپ کو یہ ڈر ہو کے یہ ٹوٹ جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ نے ان کو اچھے سے آئل سے گریز کر لینا سارے کپس کو اور جب بھی ہم کچھ بیکنگ کا بناتے ہیں تو سب سے پہلے کیونکہ جب ہم مکسر تیار کر لیتے ہیں تو پھر زیادہ ٹائم نہیں اس کو رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی میں نے پتیلہ جو ہے نا وہ پریٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پہ میں نے دو انڈے لے لیے ہیں جو کہ ہیں روم ٹمپریچر پر اور اس کو میں ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے تھوڑا سپیڈلی ان کو بیٹ کرنا ہے کیونکہ آپ مشین کا یوز تو نہیں نہ کر رہے کہ وہ بہت سپیڈلی ہوتا ہے تو ہاتھوں کو بھی تھوڑا تیز سلانا پڑے گا یہاں پہ میں نے پیسیو چینی لے لیا ایک کپ اور اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بس اتنا مکس کرنا ہے یہ تھوڑا سا اس کا کلر لائٹ ہو جائے اور یہ تھوڑا سا فلفی سا ہو جائے اس طرح کا بس ایک منٹ مزید لگے گا یعنی کہ دو منٹ لگے ہیں ہمیں انڈا اور یہ چینی کو اچھی طرح مکس کرنے میں اب آپ نے پانچ ٹیبل سپون کوکنگ آئل لے لینا ہے اگر آپ کپ میں دیکھیں تو یہ آدھے کپ سے تھوڑا سا کم ہے اس کو بھی آپ آدھے منٹ کے لیے چلا لیں گے اس طرح اور اب آپ نے انڈوں کی سمیل ختم کرنے کے لیے آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے ونیلہ اسینس اور یہاں پہ تین ٹیبل ٹیبل سپون میں نے لے لیا تھا کوکو پاورڈر اور اس کو بھی آپ اچھی طرح چاند کی یوز کریں گے اب یہ کوکو پاورڈر بھی آپ نے اس مکسر میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو بھی ایک منٹ آپ نے مزید جوانا مکس کر لینا ہے ٹوٹل آپ کے یہ تقریباً تین منٹ یہ میکسیمم اس میں یا ساڑھے تین منٹ لگیں گے اس کو مکس کرنے میں یہاں دودھ بھی ہمارا جوانا اچھے سے کرڈل ہو چکا ہے اب آپ نے تھوڑا تھوڑا اس میں شامل کرتے جانا اور اچھے سے مکس کرتے جانا اس طرح سے اور اس کو اتنا اچھے سے مکس کر لینا ہے کہ اس میں سے وہ جو کرڈل ہوا دودھ کے چھوٹے چھوٹے سے لمس ہے نا وہ اس میں نظر نہیں آنے چاہیے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے بلکل اس میں ڈیزولو ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں نے لے لیا تھا میدہ ڈیڑھ کپ اس کو میں نے پہلے بھی ایک بار چھان کے رکھا ہوا ہے اس میں بول میں اب دوبارہ سے میں ایک بار اس کو چھان لوں گی اور دو بار چھان لیں تو زیادہ اس کا ٹیکچر اچھا آتا ہے کیک کا تو آدھا میں نے ابھی چھانا ہے اور اس کو پہلے مکس کر لیں گے کبھی بھی آمیدہ کٹھا سارا اس میں مد ڈالیں کیونکہ اس میں گھٹیاں سے پڑ جاتی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے چھانے اور اس میں ڈالتے جائے مکس کرتے جائیں ساہ ساک اور یہاں پہ میں نے ڈیر ٹی سپون جو لے لیا تھا بیکنگ پاورڈر اور اس کو بھی میدے کے ساتھ چھان کے آپ یوز کریں گے اگر آپ یہ کرڑل والا دودھ نہیں یوز کرنا چاہتے سرکہ تو آپ نے تین انڈے یہاں پہ ایڈ کر لینے اور دودھ کی کوانٹرٹی آدھی کر دینی یعنی کہ ہاف کپ یہاں پہ میں نے ایک کپ کا استعمال کیا تھا آپ اس میں آدھا کپ دودھ اور تین انڈے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ دودھ کرڑل کر کے نہیں ڈال رہے تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور جب آپ اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کر لیتے ہیں تو پھر اوور مکس نہیں کرنا ہوتا بس ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سا مکس ہو گیا ہے اور یہ تھوڑا لیکوڈی فارم میں ہے بہت زیادہ تھک والا اس کا ٹیکچر نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ہونا چاہیے اب آپ نے جو مولڈ تیار کیے تھے یعنی کہ کپ اور اس کے اندر آپ نے یہ بیٹر ایڈ کر دینا ہے بیٹر آپ نے آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں تاکہ جب یہ رائز ہو تو تھوڑی سی سپیس ہو اس میں کہ وہ یہ اوپر آ سکے یہاں پہ میری اس دنے بیٹر سے پانچ کپ جو ہے نا وہ تیار ہو چکے تھے آپ تھوڑا تھوڑا سا اس کو ہلکے سے ٹیپ کر لیں تاکہ اس میں جو بوبلز ہیں وہ غتم ہو جائیں اور یہاں پہ میں نے یہ کڑائی جو تھی یہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ پہلے میں نے پری ایٹ ہونے کے لیے رکھی تھی یہاں پہ میں مولڈ کو تھوڑا سا یہ سٹینڈ جو ہے اس کو میں اُلٹا کر کے رکھ رہی ہوں کیونکہ اس کے اوپر ہم ایک پلیٹ رکھیں گے کیونکہ کپ جو ہیں وہ اس کے لیے پلین سروس چاہیے تو اس طرح میں نے اس کو پری ہیٹ کر لیا ہوا تھا تو اب ہم آپ اس کے اندر اپنے جو کپ ہیں وہ پلیس کر دیں گے یہ اچھی طرح پری ہیٹ ہو چکا ہے ہماری کڑائی تو اب آپ نے اس کے اندر ون بائی ون یہ کپ رکھ لینے ہیں اس طرح سے پلیٹ رکھنی ضروری ہے کیونکہ سٹینڈ سے تو یہ اس طرح بلکل پلین سروس پہ ہوں گے تو یہ اچھے سے رائز ہو جائیں گے بہت اچھے بنیں گے اس طرح گر جائیں گے یا ٹوٹ بھی سکتا آپ کا کپ تو پلیٹ وغیرہ اوپر رکھ لیں سٹینڈ کے تو بہت ہائٹ پہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ اس کو ہیٹ بھی پہنچے بس اتنا سونچا ہونا چاہیے آپ نے اس کو پین تھرٹی فائیو سے فورٹی منٹ کے لیے آپ نے بیک کر لینا اور یہاں پہ مجھے تقریباً چالیس منٹ ہو چکے تھے اور یہ دیکھیں منشاءاللہ سے بہت ہی اچھے اور مزددار سے یہ کپ ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ بلکل اچھی طرح سے پک چکے ہیں بلکل کلین آرہی ہے یہ سٹیک بہت ہی مزددار یہ سپونجی سے کیک جو ہے نا اس طرح آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ایزی ہوتے ہیں بنانے اور اس ٹائن پہ یہ کپ کافی گرم ہے تو آپ کسی ٹپڑے وغیرہ سے یا پھر اس طرح کے گلس پہن کے اس کو اٹھائیے گا تو ان کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے یہاں پہ کپ ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں میں نے ان کو پانچ سے دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا تو آپ جب ایسے کپ کو رکھیں تو اس کو کور کر کے رکھیں تاکہ یہ ڈرائی نہ ہوں اب چھوڑی سے آپ تھوڑا سا اس کو سائیڈ سے ایسے کر لیں کہ اگر کہیں سے تھوڑا بہت اس کے ساتھ چھپکا ہو تو وہ اتر جائے اچھی طرح تو ابھی میں آپ کو نکال کے چیک کرواتی ہوں کہ یہ ہمارے کپ کے بہت ہی سپونجی اور بہت ہی سوفٹ بنے تھے اور یہاں پہ میں نے یہ لگایا ہوا تھا نا بٹر پیپر تو یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ نہ بھی لگانا چاہیں تب بھی یہ کپ کے ساتھ نہیں چھپکتے بہت ایزیلی یہ نکل آتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سپونجی اور سوفٹ ہمارے یہ کپ کے تیار ہوئے ہیں آپ ان کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان کے اوپر چوکلٹ جو سیرم جو نا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اب اس میں تھوڑا سا آپ سٹک سا ہے آپ اس طرح پنچ کر لیں گے اس کو اس طرح سے تمام کپ کو میں نے کر لیا تھا اب یہ میں نے چوکلٹ لے لی تھی اور اس میں میں نے ون ٹیبل سپون بٹر ایڈ کر دیا تھا اور اس کو میں نے اون میں گرم کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہوا ہے یہ ابھی گرم گرم یہ چوکلٹ ہے ابھی ایسے بھی کیک بینہ چوکلٹ کے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ یہ چوکلٹ اوپر ڈال لیں گے تو اور بھی ٹیسٹ میں چار گناب بڑھ جائیں گے تو اس کے پر میں نے تھوڑے سے بادام ایڈ کر دی ہیں یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو یوز کریں چاہیں تو سکیپ کر سکتے ہیں اب ایک کپ کو میں نے اس طرح جو نکالا تھا اس کے اوپر بھی میں یہ چوکلٹ سیرم ایڈ کر دوں گی تو واؤ کیا اچھی لک لگ رہی ہے اس کی تو آپ بھی اس طرح آپ نے گھر میں ایزی لی یہ کپکیک بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی سپونجی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تو اس طرح آپ گھر میں ایزی لی یہ جو کپکیک ہیں بنا سکتے ہیں اور اگر آپ مزید مزے دار اور اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ جڑے رہی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور اس طرح آپ نے یہ کپکیک بنا لینے ہیں اور بچوں کی دو ہو جانی ہے موجہ بھائی آپ نے اس طرح اگر پہلے کبھی کپکیک نہیں بنائے تو پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت آسان یہ بنانے اور بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور ٹیسٹ میں تو بہت ہی لا جواب ہے تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ایس پی میں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا